اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پی ایچ پی کے فنکشنز کی آپ نے میں نے پچھلی دو تین ویڈیو میں ٹائم ڈیٹ اور سٹرنس کے فنکشنز دیکھے تھے یہ پی ایچ پی کے بلٹن فنکشنز ہیں اور ان فنکشنز سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فنکشنز ہمارے لیے کتنے کارامد ہوتے ہیں کتنے کام آتے ہیں ہمارے فنکشنز ہمارے لیے کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر جہاں ہم ایک کام بار بار کرنا چاہتے ہوں فنکشنز کیا ہوتے ہیں اس کو مختصص سے میں بتا دوں فنکشنز جو ہیں وہ جس طرح آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا گیٹ ٹائپ اور سٹ ٹائپ کے فنکشنز تھے تو جو کے آرگومنٹس وغیرہ لیتے تھے تو فنکشنز جو کام ہم بار بار کرانا چاہتے ہیں بار بار کرنا چاہتے ہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ فنکشنز بنا لیتے ہیں تو جو ویڈیو ہم فنکشنز کو پاس کرتے ہیں اس کو ہم آرگومنٹ کہتے ہیں اور ایک فنکشنز ایک سے زیادہ آرگومنی بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا فنکشن جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے فنکشن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی فنکشن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے فنکشن فنکشن کا جو یہ کیورڈ ہے یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے فنکشن فنکشن کا کیورڈ لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم جو فنکشن کا نام دینا چاہتے ہیں وہ فنکشن کا نام ہم یہاں پہ دیں گے فر اگزمپل میں یہاں پہ اس کا نام دے رہا ہوں بگ ہیلو بگ ہیلو فنکشن کا نام دیا اور اس میں میں نے دو پیرنٹھیس لگا دیئے اوپر میں یہاں پہ کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں دیکلیرنگا فنکشن صحیح فنکشن ڈیکلیر کرنا فنکشن کیسے بنائیں گے فنکشن کا کیورٹ لکھیں گے بگ ہیلو کے نام سے ایک فنکشن بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد دو پیرنٹھیس آئیں گے اس کے بعد پھر کرلی بریکٹس آئیں گے اور اب ہمیں اس فنکشن میں جو بھی چیز کال کرانی ہے وہ ہم یہاں پہ فنکشن کے اندر پیرنٹھیس کے اندر ہوں کال کرائیں گے یہاں پہ میں ایکو کرا رہا ہوں اور ایکو کے اندر یہاں پہ جو میں کر دیتا ہوں H1 اور H1 کا ٹیک کلوس کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ہیلو اب یہ ہمارا ایک فنکشن جو وہ ڈیکلیئر ہو گیا ہے جو کہ بگ ہیلو کے نام سے ہے اور یہ فنکشن ڈیکلیئر ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہیلو کے نام سے ایک H1 کی ہیڈنگ جو وہ پرنٹ کرے گا اب اس فنکشن کو ہم کس طریقے سے جو وہ پاس کریں گے کس طریقے سے اس کو پرنٹ کرنا ہوگا تو کوئی بھی فنکشن پرنٹ کرنے کے لیے ہمیں اس فنکشن کا نام لکھنا ہوگا اور بریکٹ اوپن کلوس کر کے اس ٹیٹمنٹ کو کلوس کرنا ہوگا اور بس سمپل جسٹ یہ کرنا ہو کچھ نہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جیسے یہاں پہ میں نے اس کو جو وہ ریفریش کرا فوراں ہیلو میرے پاس لکھوا آگیا جبکہ میں نے یہاں پہ بگ ہیلو کا جو فنکشن اس کو کول کر آیا ہے تو یہاں پہ صحیح ہو تو یہ ایک ہیلو جو ہمارے پاس یہاں پہ آگیا ہے اچھا اس فنکشن کے اندر ہم کوئی آرگومنٹس جو ہے وہ نہیں لے رہے ہیں اگر ہم آرگومنٹ لینا چاہیں تو ہم آرگومنٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہم ایک ایسا فنکشن مناتے ہیں جو کہ ساتھ میں اپنے آرگومنٹس بھی لے گا تو سب سے پہلے کومنٹس مل کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں کر دا ہوں فنکشن دیٹ ایک وائرز آرگومنٹس یہ فنکشن کا کیورڈ اور اس کا نام ہوگا پرنٹ بی آر اور یہ اس کا سنٹیکس آگیا پورا بی آر یہاں پہ میں بنا رہا ہوں ویریبل ڈالر ٹیکسٹ اوکے اب یہاں پہ ایکو ڈالر ٹیکس ڈوٹ بی آر یہاں پہ ریک دے دیا اس پرنٹ منٹ کلوس کر دی ٹھیک ہے یعنی ہم اس کو ہی کر رہے ہیں اب اس فنکشن میں میں نے کیا کر رہا ہے کہ پرنٹ بی آر کا فنکشن ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے آرگومنٹ پاس ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ جو یہاں پہ ڈالر ٹیکسٹ کا آرگومنٹ پاس ہوگا یہ اسی ڈالر ٹیکسٹ کا آرگومنٹ کو یہاں پہ پرنٹ کرے گا ایکو کر دے گا اور اس کے ساتھ ڈوٹ بریک کا میں نے ٹیک لگا دیا ہے تو اس کے بعد لائن بریک بھی دے دے گا تو یہ ایک میں نے فنکشن منا دیا ہے جو کہ لائن بریک کا فنکشن ہے اب اس کے بعد میں یہاں پہ اس فنکشن کو کول کراؤں پرنٹ بی آر اور اس کے نام ہے سمتنگ کچھ لکھ دوں this is a line ٹھیک ہے اور اسی کو کوپی کرا this is a new line this is another line اس کو سیف کرا سیف کر کے اب یہاں دیکھیں تو this is a line new line another line ٹھیک ہے حالانکہ اس میں ہم نے بریک نہیں دیا لیکن پرنٹ بی آر کا ہم نے فنکشن استعمال کر رہا ہے اور اس فنکشن میں یہاں پہ ہم نے بریک دے دیا ہے تو that's why یہ automatically بریک دے رہا ہے اوکے اب ہم ایک ایسا فنکشن مناتے ہیں جو ویلیو کو آپس خود ہی ریٹرن کرے گا تو اس کے لئے میں یہ فنکشن لے رہا ہوں اور یہ میں نے لکھا کہ a function یہ میں نے کومنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ that return a value ایک فنکشن جو ویلیو ریٹرن کرے گا فنکشن کا کیورڈ اور اس کا یہاں پہ میں نے نام لیا add nums add nums کے نام سے میں نے ایک فنکشن منایا اس میں دو آرگومنٹ لیے first num second num ٹھیک ہے اب یہاں پہ result کے نام سے ایک ویلیو لیا اور اس کو assign کر رہا ہے یہ جو first num ہے first num plus second num first num plus second num سے اس کو میں نے assign کیا اس کے بعد یہاں پہ اس کو return کر رہا ہے یہ result کی جو ویلیو ہے اس کو یہ یہاں پہ return کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے e کو add nums کا ویلیو لیا اس کو 5 اور 9 دو آرگومنٹ دیئے 5 اس کے بعد semicolon اس کے بعد 9 کا ایک اور کومہ sorry 5 کومہ اور 9 اب اس کو ہم save کر رہے تو یہ اس کام ہے جو ہے وہ 8 کر کے پلس کر کے دے دے گا یہ دیکھیں 9 5 40 ٹھیک ہے اب یہ دو آرگومنٹ اس کے اندر پاس ہوئے ہیں اور وہ اس کو return بھی کر کے ہمیں دے رہا ہے تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم variable scope کی بات کرتے ہیں variable scope کیا ہوتا ہے کریں گی بات کریں گی چیزیں گی ویڈیو بات کریں گی بات کریں گی موسیقی